اسلام علیکم سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے انیلیٹک فنکشن سے ریلیٹڈ پرابلمز کو سول کیا تھا اور کچھ پرابلمز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں پہلی پہلی پرابلم ہے f of z is equal to e power z اس کو سول کرنے سے پہلے ہم کچھ بیسک فارمولاز دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے ان پرابلمز میں یوز ہوں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں e power iota theta equal ہوتا ہے cos theta plus iota sin theta اس کو ہم کہتے ہیں isler's identity isler's identity اسی طرح اگر e power minus iota theta ہوتا ہوتا ہم اس کو پھر لکھتے ہیں cos of theta minus iota sin theta لکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فارمولاز میں ہیں جیسے اگر ہمارے پاس ہو cos of iota theta تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں cos hyperbolic theta اور اگر sin کے ساتھ ہو تو sin iota theta تو iota باہر آ جائے گا sin کے ساتھ اور sin hyperbolic theta بن جائے گا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ جو فارمولاز ہیں وہ ہیں cos hyperbolic theta اور یہ ہم جانتے ہیں ہوتا ہے e power theta plus e power minus theta over 2 اور اگر sin ہو sin hyperbolic theta تو e power theta minus e power minus theta over 2 یہ کچھ بیسک فارمولاز ہیں جو ہم آج یوز کریں گے ہماری پروبلمز میں تو اس لیے میں نے ان کو ڈسکس کر لیا ہے آپ لوگوں نے ان کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پہلے اپنے پہلے پہلے قیسل کی طرف چلتے ہیں f of z is equal to e power z کیا یہ analytic ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پروف کر لیتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے f of z is equal to e power z یہ ہمیں کیا ہے solution اس کا فائنٹر نام میں یہ ہمیں given ہے f of z کیا ہوتا ہے u plus iota v is equal to e power اور z ہوتا ہے x plus iota y ٹھیک ہے اگر ہم اس کو separate کر کے لکھیں تو یہ ہوگا e power x into e power iota y اور یہاں پہ آیا e power x e power iota y ابھی ہم نے پڑھا e power iota theta of تو ہمارے پاس ہوتا cos y plus iota sin y ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو اس سے multiply کر دیں یہ آجائے گا e power x cos y plus iota e power x sin y u plus iota v اب یہاں سے separate کر لیں real part اور imaginary part یہاں پہ لکھ بھی دیں separate real and imaginary part real اور imaginary part ہم کیا کریں گے اب الیدہ الیدہ کریں گے پھر ان کا ہم کیا کریں گے partial derivative لیں گے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آئے گا u is equal to e power x cos y اور ہم اگر اس کا derivative لیں curly u over curly x کیا آئے گا e power x کا derivative e power x cos y اور curly u over curly y کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا e power x as it is اور cos کا derivative minus sin y minus e power x sin y ہو جائے گا ok next ہے ہمارے پاس e x sin y جو کہ equal ہے v e power x sin y جب آپ curly v over curly x کریں گے تو آئے گا e power x sin y اور curly v over curly y کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا e power x cos y ٹھیک ہو گیا پہلی ہمارے پاس ہے curly u over curly x دوسرا ہم نے find کیا curly u over curly y curly v over curly x curly v over curly y اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری cr equation satisfy کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں ہم جاتے ہیں cr equation کیا ہوتی ہیں curly u over curly x equal ہوتا ہے ہمارے پاس curly v اور curly y تو curly u over curly x کیا ہے e power x cos y اور curly v over curly y کیا ہے e power x cos y تو ہماری first condition کیا کر گئی satisfy کر گئی اب ہم دوسری condition دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے curly u over curly y اور یہاں ہوتا ہے curly v over curly x minus کے ساتھ تو curly u over curly y ہمارے پاس کیا ہے minus e power x sin y minus e power x sin y جبکہ یہ minus curly v اور curly x کی value کیا ہے e power x sin y e power x sin y تو یہ ہماری equation number 2 بھی satisfy کر گئی اوکے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری cr equations ہیں وہ satisfy کرتی ہیں تو ہمارا جو given function ہے وہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا given function ہے وہ کیا ہو گیا HR analytic کو گیا CR equations are satisfied so given function f of z is equal to e power z is an analytic function f of z کیا ہے ہمارے پاس analytic function اور یہ ہی ہم نے کرنا تھا ہم نے show کرنا تھا کہ f of z is equal to e power z analytic ہے یا نہیں ہے ایک اور پیسن دیکھ لیتے ہیں اس سے related کیا وہ function جو ہم ہمیں اب given ہے وہ analytic ہے یا نہیں ہے یہ ہم prove کرتے ہیں f of z is equal to sine z given function اب چاہاں change ہو گیا ہے f of z equal ہو گیا ہے sine z کے اب اس کو check کرنا ہے کہ یہ given function جو ہمارا ہے یہ analytic ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں solution میں f of z equal ہے sine z sine x plus iota y اور ہم جانتے ہیں ہم نے fse میں فارمولا پر رکھا ہے sine کا کہ کیا ہوتا یہاں پہ sine x into cos iota y plus cos x sine iota y یہ ہی ابھی ہم نے یہ والا فارمولا جو ہم نے fse میں پڑھا ہویا ہے وہ ہم نے some mangle اور وہ ہم نے یہاں پہ use کر لی ہے ٹھیک ہے sine x plus iota y sine x cos y plus cos x sine iota y تو sine x کیا ہے as it is آ جائے گا sine x cos iota y cos hyperbolic y ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ cos iota y اس کے ایکول ہوتا ہے cos hyperbolic y اسی طرح plus cos x اور یہاں پہ آ جائے گا iota sine hyperbolic y اس کو اگر simplify کر کے لکھیں تو یہاں پہ آئے گا sine x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y آ جائے گا اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیفتریٹ کرنا ہے real and imaginary parts جب ہم ان کو الیدہ الیدہ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا یو یو ایکول ہو جائے گا سائن x اور ہے cos hyperbolic y ہم پہلے نکالتے ہیں کورنی یو اور کورنی x تو یہاں پہ آئے گا کورنی x کورنی y اور کورنی u اور کورنی y نکالیں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا سائن x اور سائن hyperbolic y آ جائے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ سائن کا derivative cause ہوتا ہے اور cause hyperbolic اور sine hyperbolic ہوتا ہے ٹھیک ہے اور next ہے ہمارے پاس v equal ہے ہمارے پاس cause x sine hyperbolic y کرنی v کرنی v اور کرنی x کیا ہوگا تو یہ کرنی v اور کرنی x آئے گا minus sine x sine hyperbolic y اور کرنی v اور کرنی y ہمارے پاس کیا آئے گا cause x cause hyperbolic y آجائے گا جب ہم ان کو CR equations کو دیکھیں گے کیا CR equations ہماری satisfy کرتی ہیں یا نہیں partial derivatives ہم نحن find کرنی ہم پارش derivatives ہم نے find کرنی ہیں تو یہاں سے دیکھتے ہیں curly u over curly x equal ہوتا ہے curly v over curly y کے ٹھیک ہو گیا تو curly u اور curly x کیا ہے cause x cause hy cause x cause hy to تو یہ ہماری first condition satisfy کر گئی اب دوسری condition کیا ہوتی ہے curly y curly y equal minus curly v over curly x curly u over curly y sine hyperbolic y sine x sine hyperbolic y minus curly v over curly x minus sine hyperbolic y minus 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 کیا ہو جائے گا plus ہو جائے minus sine x sine hyperbolic y تو یہ جب plus ہو جائے گا sine x sine hyperbolic y equal آئے sine x sine hyperbolic y تو یہ ہماری second condition بھی کیا کرے گی fulfill ہو جائے گی اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو given function ہے given function f of z is equal to sine z یہ کیا ہے analytic ہے کیا ہے analytic ہے c r equations are satisfied so given function f of z equal ہے kis 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 z kis an analytic ok یہ اب ہمارا second proof بھی complete ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور question ہے وہ آپ کو کروا دیتا ہوں اور کچھ questions آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگ نے try کرنا ہے انشاءاللہ آپ easy لیون کو solve کر لیں گے بار اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ analytic ہے e power minus اور یہاں پہ آ جائے گا x minus iota y اور یہاں سے آ جائے گا آپ کے پاس e power minus x اور plus iota y اور e power minus x into e power iota y آ جائے گا تو next ہم اس کو لکھ سکتے ہیں e power minus x e power iota y کو کیا لکھ سکتے ہیں cause y plus iota sin y ٹھیک ہے اب آپ جب اس کو multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا e power minus x cause y plus iota e power minus x sin y اب کیا کریں real part لیدہ کر لیں اور image part لیدہ کر لیں ٹھیک ہو گیا real اور image part دونوں علیدہ علیدہ کر کے لکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا u equal ہے ہمارے پاس e power minus x cause y ٹھیک ہے تو کرنی u over کرنی x کیا آئے گا minus e power minus x cause y ٹھیک ہے اور کرنی u over کرنی y آئے گا cause derivative minus sin تو یہاں پہ آئے گا minus e power minus x sin y آ جائے گا clear دوسرا ہے ہمارے پاس v v کیا ہے ہمارے پاس e power minus x sin y Okay Okay جب آپ اس کا derivative لیں کرنی v over کرنی x تو کیا آئے گا minus e power minus x sin y آ جائے گا Okay اور next کیا آئے گا کرنی v over کرنی y جب کریں گے تو یہاں سے آئے گا sorry یہاں سے آئے گا e power minus x اور cause y ٹھیک یہ ہم نے ان کے پاس derivative spine کر لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری CR equations satisfy ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم جانتے ہیں CR equations کیا ہوتی ہیں CR equations ہماری ہے curly u over curly x equal ہوتا ہے curly v over curly y کے تو curly u over curly x کیا نکالا ہم نے minus e power minus x sin y equal curly v over curly y تو یہ ہے e power minus x cos y curly v over curly y جو کہ equal نہیں ہماری فہلی condition ہی satisfy نہیں ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں CR equations are not satisfied so given function f of z is not an analytic function جو ہمارا f z جو ہمیں given function ہے analytic نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جس function میں بھی بار آ جائے گا وہ function analytic نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں پر z کا بار آیا اس وجہ سے یہ function کیا ہے analytic نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کچھ questions کے ذمہ کر رہا آپ لوگوں نے ان کو solve کر گیا try کریں گے انشاءاللہ solve ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا F Z Z plus 1 Z minus 1 is an analytic function into یہ چیک کرنا ہے کہ یہ function analytic ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سب ریکویئینز سیٹسپائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ٹھیک ہے میں hint دے دوں آپ کو hint یہ ہے کہ کہ u plus iota v equal آئے x square plus y square minus 1 over x minus 1 whole square plus y square or plus minus iota 2y over x minus 1 whole square plus y square یہاں سے آپ نے real part alayda کرنا ہے imaginary part alayda کرنا ہے یہ real اور imaginary part alayda کرنے کے پاتھ آپ نے partial derivative لے جب partial derivative لیں گے تو یہاں پہ لگے quotient rule لگا کے آپ چیک کرنا ہے اس کے بعد دیکھنے کہ cr equation satisfy کرتی ہیں یا نہیں کرتی اور اس کے علاوہ آپ z bar کے یہ چیک کرنا ہے کہ analytic ہے یا نہیں ہے f z ہے ہمارے پاس cause z bar اور last میں f z equal z square plus z bar plus one یہ تینوں بھی آپ لوگوں نے چیک کرنے ہے کہ analytic ہیں یا نہیں ہے اوکی آپ نے پہلے یہ چیک کرنا ہے پھر یہ تین question بھی آپ لوگوں نے خود try کرنے ہیں کہ یہ analytic بنتے ہیں یا نہیں بنتے